ہماری فلم انڈسٹری سے کئی لوگ پولیٹیشن بنے ہیں کیا آپ بھی ایسا نہیں جو لوگ فلم انڈسٹری سے پولیٹیشن بنے ہیں ان میں ایک دت صاحب کو چھوڑ کر باقی سب اپنی کنوینینس کیلئے بنے ہیں سوائے دت صاحب کے ہر آدمی اس وجہ سے پولیٹیشن بن گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اس میں اور ہوگا اور ہو رہا ہے ہو رہا ہے کیا آپ کبھی کبھی نہیں کبھی نہیں میرا کیا میرا پرابلم میں مسلسل جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں پولیٹیشن بن نہیں سکتا پولیٹیشن بننے کے لیے جھوڑ بولنا بہت ضروری ہے کیونکہ کتنے لوگوں کو خوش رکھنا ہے اگر بھارت میں کرپشن کچھ کم ہو جائے دیکھیں میں اس بات پہ بھی سہمت نہیں ہوں کہ صرف بھارت میں کرپشن نہیں کرپشن ساری دنیا میں ہے لیکن کیا میں صحیح ہوں اگر میں یہ کہوں کہ بھارت میں کرپشن چھوٹی لیول سے شروع ہوتی ہے اور بڑی لیول تک جاتے لیے میں تو کہتا ہوں بڑی سے بڑی لیول سے شروع ہوتی اور چھوٹی تک پہنچتی جی اس کی وجہ ہے کہ اگر میں ایک نوکر ہوں اگر اپنے مالک کیا کام کرتا ہوں میرا مالک شراب نہیں پیتا جوا نہیں کھیلتا میری ہمت نہیں ہوگی کہ میں گھر کے اندر شراب پی کے جوا کھیل کے گھسو لیکن اگر مجھے معلوم ہے کہ میرا مالک جو ہے پرلے درجے کا یاش ہے تو آپ کو کون رکھ سکتا تو مجھے کون رکھ سکتا وہ خود ہی نہیں تو ہماری جب تک اوپر کا حصہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکل پورا فیبرک بدلنا پڑتا ہے جیسے اگر کوئی جگہ سار جائے تو کپڑا تو ہے نہیں کہ کٹا پی بن لگا دیا نا اس کو پورا فیبرک بدلنا پڑتا ہے بلکل ایک کینسر کی تنا بلکل eliminate کر کے پھیک دینا پڑتا ہے یہ کبھی ہوگا مشکل ہے آپ دوستی کو کتنا مہتر دیتے ہیں میں دوست کو اپنی فیملی ممبر جتنا مہت کو دیتا ہوں دوست کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں ہاں ضرورت پڑت دوست کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے میں کئی بار مرتے مرتے بچا ہوں دوستوں کے لیے لیکن میں اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا بول دیا تو پھر دوستی ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے صحیح آپ نے کبھی کوئی ایسا دوست آپ کا ملا ہے جس نے آپ کی دوستی کا ناجائز پہنچ سے ملے آپ یہ پوچھیں کبھی کوئی ایسا ملا ہے جس نے نہیں اٹھایا فرق ہے ماں خیر وہ پھر دوست رہتے بھی نہیں زیادہ دیر تک